بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں؟ تو پھر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ قدرت نے آپ کے لئے ایک ایسا پودا پیدا کیا ہے جو آپ کو رکھے گا جوان خوبصورت اور تاندرست تو میری گزارش ہے کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس پودے کے صحیح استعمال کا پتہ چل سکے جنوبی ایشیا کا ایک ایسا پودا جسے سہانجنا یا انگلش میں مورنگا کہا جاتا ہے یہ پودا انٹی آکسیڈنٹ سے بربور ہوتا ہے اس پودے کے پتوں، چھال اور پھلی میں بہت زیادہ وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس پودے میں کیا کیا اور کتنی مقدار میں پائے جاتا ہے سہانجنا کی پھلی میں دودھ کے مقابلے میں سترہ گنا زیادہ کیلشم پائے جاتا ہے دہی سے نو گنا زیادہ پروٹین گاجر سے چار گنا زیادہ وائٹامن اے بادام سے بارہ گنا زیادہ وائٹامن ای کیلے سے پندرہ گنا زیادہ پوٹاشیم اور پالک سے انیس گنا زیادہ اس میں فلاد شامل ہوتا ہے سہانجنا کو چھ ماہ کے بچے سے لے کے سو سال کی عمر تک کے افراد استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ ہڈیوں کی رگڑ کو روکنے میں مدد دیتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد دیتا ہے کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے وائٹامن سی اور ویٹا کیروٹین جو آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے دمہ کی بماری میں مبتلا فراد اس کا استعمال کرے دمہ کی بماری میں یہ بہت زیادہ مفید ہے خون کی صفائی کرتا ہے جس سے چہرے پر بنے ہوئے داگ دبے اور کیل محاصو کو ختم کرنے میں کافی حد تک مدد دیتا ہے اور چہرے پر نکھار پیدا کرتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے سوہنجنہ کا صفوف بہت زیادہ فائدہ مند ہے سوہنجنہ کے استعمال سے انسولین لیول کنٹرول رہتا ہے شوگر کے مریض اس کا صفوف یا کہوہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں گردوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، سوزش، جگر کی خرابی، شوگر، جوڑوں میں ورم، مٹاپا، دل کے امراض انٹی آکسیڈنٹ، بھڑا پے اور جھریوں کو روکنے والا دماغی صحت کے لیے بہترین ہے یاد داشت کو تیز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کو ختم کر کے طبیعت کو ہشاش پشاش رکھنے میں کافی مدد دیتا ہے بالوں کی نشنما کے لیے بہترین ہے انٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے زخموں کو جلدی بھار دیتا ہے چھوٹے بچے اور کمزور افراد جن کا وزن نہیں بڑھتا وہ اسے بطور سیپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں سوہانجنہ ایک ایسا بہترین فوڈ سیپلیمنٹ ہے جس کے آگے ملٹی وائٹامنز کے کیپسول اور گولیاں جتنی بھی مارکٹ میں ملتی ہیں وہ سب فیل نظر آتی ہیں اس کا استعمال آپ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے اس کے پاورڈر کو ایک چائے کے چمچ سے شروع کرنا چاہیے اگلے ہفتے دو چائے کے چمچ کر دینے ہیں شگر، مٹاپا، بلڈ پریشر اور کینسر کے مریض دو ہفتے کے بعد اس کی مقدار پندرہ سے بیس گرام تک کر دیں اس کو آپ پانی، دہی، دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر لیمون اور شہد کے ساتھ اس کا ایک مزیدار سا ڈرنک بنا کر بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سبز پتوں کو لے کر اس کو بطور سبزی یا بطور سلاد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے پتوں کی چٹنی بنا کر اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو بھی پریشان مت ہوں آپ اس کے صفوف کے خالی کیپسل بھار کے رکھ لیں وہ ایک یا دو کیپسل روزانہ کے لے لیاں کریں اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ کو مورنگا کے تازہ پتے یا اس کی پھلیاں یا کسی بھی طریقے سے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اسے آن لائن آرڈر کر کے اس کا صفوف بھی مگوا سکتے ہیں مجھے بھی تازہ مورنگا کے پتے نہیں مل رہے تھے تو میں نے بھی اس کا ایک پیکٹ مگوایا یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ سکین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ سو روپے کا کلو ملے ہمیں تو آپ اسے بھی مگوا کر استعمال کر سکتے ہیں میں نے خود یہ پہلی دفعہ استعمال کرنا ہے تو اب پتہ چلے گا اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے استعمال کے بعد ہی کہ وہ واقعے ہی اتنا اثر کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممران کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ